توچھو مجھے وہ لڑکی یاد آنے لگی ہے اسلامی شہزادی یاد آنے لگی ہے ایک باپ ہے ایک لوٹی بیٹی ہے اس کے بیٹے بھی تین یا چار ہے ایک لوٹی بیٹی پر پیار سے پان لہا ہے باپ ہر وقت اپنی بیٹی کو سامنے رکھنا چاہتا ہے ایک دن ہو گیا بیٹی جوان ہو گئی رشتہ بھوڑنے لگا اچھا رشتہ مل جاتا ہے لڑکی بھی اچھی ہے لڑکا بھی اچھا ہے دونوں کا رشتہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ جب شادی ہوتی ہے تو یہ باپ اپنے داماد کے سامنے کہتا ہے بیٹا سن لے میرے لال سن لے میری ایک لوٹی بیٹی ہے یہ میرا دل ہے میرا جگر ہے میرا ٹکڑا ہے میری جان ہے اگر اس کو تکلیف ہوئی بیٹا میں جیتے جی مر جاؤں گا میرے لال میرے اس کا خیال رکھنا اللہ حسین مدر بیٹی سے کہتا بیٹی سن لے نبی نے فرمایا ہے ماں باپ سے زیادہ حب بی بی کے لیے شوہر کا ہے ماں نبی نے فرمایا ہے عورت پر سب سے زیادہ حب اس کے شوہر کا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے قدم بھی مت نکالا اللہ حسین مدر بی بی ہے میرا بی بی دولوں رہتے چلے جا رہے ہیں بلی شاندار زندگی گزر رہی ہے اس وقت لائٹ وائٹ کا زمانہ نہیں تھا دولوں یا بی بی کے ایک ڈپی اور چراغ چلا کرتے تھے دولوں یا بی بی زندگی گزار رہے ہیں شوہر کمارا ہے بی بی میاں کھا رہے ہیں بڑی خوشیوں میں زندگی گزر رہی ہے باپ دوسرے دن تیسرے دن بیٹی کو دیکھ رہے آ جاتا ہے اور بیٹی کے پاک بیٹھ کے خوش ہو جا چلا جاتا ہے ماں بھی بڑی خوش ہے میری بیٹی بڑی خوش ہے باپ بھی بڑی خوش ہے میری بیٹی بڑی خوش ہے لیکن اب اب یہ آ جاتا ہے کہ اس کے داماد کا کام بند ہو جاتا ہے یعنی اس کے شوہر اس لڑکی کے شوہر کا کام بند ہو گیا دونوں میاں بی بی تھوڑے سے پریشان ہونے لگے دونوں میاں بی بی اب مشورہ کر رہے ہیں کہا کام کیوں نہیں چل رہا ہے شوہر نے کہا سنو میری بی بی اگر میں یہاں رہوں گا تو کام نہیں چل رہا ہے مگر کیا کروں اگر آپ اجازت دے دو تو میں کہیں دوسری جگہ چلا جاؤ میں باہر چلا جاؤ بی بی نے کہا جیسی تمہاری مرضی چلے جاؤ بی بی کے کہنے سے چلا گیا لیکن شوہر بولا اگر میں چلا جاؤ تو پہلے میں تمہارا میں کا تو گاؤں کا ہے میرے گھر میں چران کون جلائے گا میرے گھر میں دبی کون جلائے گا میرے گھر کو روشن کون کرے گا اللہ ہم سمدھ لو عبی بی کہنے لگی اوہ میرے سرطاج سنو ابھی تک میں فلانے کی بہن تھی ابھی تک میں فلانے کی بیٹی تھی مگرم میں تمہاری بی بی ہوں اب میرا گھر یہ تمہارا گھر نہیں میرا گھر آج میں اس کو روشن کروں گی تمہاری اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گی شوہر چلا جاتا ہے بیچارہ کمانے کے لیے چلا جاتا ہے شوہر چلتا چلا گیا وہاں پر کماتا چلا گیا ادھر بیٹی ای ادھر وہ بی بی روزانہ رات کو قرآن پاک کی تلابت کرتی جا رہی ہے گھر میں اکیلیے کوئی دوسرا نہیں ہے روزانہ قرآن پڑھتی ہے اسے سیدہ فاطمہ یاد آ جاتی ہے فاطمہ نے کہا تھا اگر کوئی پی بی روزانہ رات کو سورے واقعہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد شوہر کے لیے دعایں کرے وہ اس کے گھر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور برکتیں دور ہو جا برکتیں آ جائیں گی اللہ اللہ ادھر بی بی روزانہ پڑھتی چلی جا رہی ہے ادھر شوہر کام کر رہا ہے پڑھ پڑھ کے دعایں کر رہی ہے اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے بی بی دعایں کر رہی ہے شوہر ادھر بی بی کو یاد کر رہا ہے موبائل کا زمانہ نہیں تھا فون کا زمانہ نہیں تھا بس دلی دل میں یاد کر لیتے ہیں اللہ اللہ زمانہ گزرنے لگا ادھر اس لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہونے لگی اکلاتی بیٹی ہے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی باپ چار پائی پہ آ گیا سارے لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں مگر بیٹی کا دل نرم ہوتا ہے بیٹا گھر میں رہ کر کے اتنی جلدی نہیں پہت پاتا اتنی جلدی بیٹی آ جاتی ہے اللہ اللہ وہ لڑکی تو پتا چلا تنہارے باپ کی طبیعت خراب ہے اب لڑکی پریشان ہے میرے گھر میں میرا شوہر نہیں ہے میں اجازت سے لو میں اپنے باپ کو دیکھنے کیسے جائے اتنی پیاری بیٹی پریشان ہے مولا میرے باپ کو ٹھیک کر دے نمازیں پڑھ پڑھ کے دعا کر رہی ہے ادھر باپ کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اللہ جب باپ کی طبیعت خراب ہوئی بھائی آ آ گیا بہن باپ کی طبیعت خراب ہے چلو بہن بھائی کو چپٹ گئی چھوٹا بھائی تھا پیار کرتی تھی بہت زیادہ بھائی کو چپٹ گئی اور چپٹنے کے بعد کہنے لگی کہنے لگی بھائی آ جس وقت میرے باپ نے رخصت کیا تھا یہ کہا تھا بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکال میں کیسے جاؤں کیسے جاؤں بھائی آ باپ کو بتا دینا ارے بھائی اکیلا چلا گیا بہن نہیں گئی لیکن گھر میں روتی رہ گئی دروازے پہ کھڑے ہو کر کے بھائی کو دے پی رہی جب دھوڑی دور چلا گیا اب آس دلی بھائیہ سن لے سن لے باپ کو ڈیریکٹ منا مت کرنا ورنہ میرے باپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی کتنا خیال رکھ رہی ہے وہ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی کو بلا دو سارے لوگ دیکھنے جا رہے ہیں باپ کھڑی گھڑی کہہ رہا ہے میری بیٹی کو بلا دو میرے لختیں جگر کو بلا دو میرے چاند کو بلا دو میرے دل کے دکڑے کو بلا دو اللہ اللہ ادھر کیا کریں کیسے آئے پھر ماں نے بھائی کو بیس دیا جا چلا جاؤ لیکن پہل پھر بولی بھائیہ کیسے جاؤں ادھر باپ کا انتقال ہو گیا بیٹی گھر پہ رہ گئی بیٹی کھڑے سے گر گئی چکر کھاکہ کہنے لگی یہ وہ باپ تھا جو رخصتی کے وقت پہ چکر کھاکہ گر گیا تھا بیچارے غریب شوہر کو پتا نہیں کیونکہ مبائل اور فون کا زمانہ نہیں تھا لوگوں نے کہا خسل دو دو کفل پہلا دو مانے کا پھر بیٹی آتی ہوگی دروازے کو دیکھا جا رہا ہے دیکھا تو خالی بھائی آ گیا بہن نہیں آئی کہا کیا بات کا ماں وہ تو دھر میں تڑپ رہی ہے مگر شوہر نے یہ اجازت سے لے اللہ اللہ ادھر باپ کو نہلا دیا کفل پہلا دیا بیٹی نوروں کی دعائیں کر رہی ہے کفل پہلا دیا لوگ جنازے کو لے کر کے چلے جیسے ہی چلے ماں نے اعلان کر دیا سنو سنو باپ کا جنازہ قبرستان میں بعد میں جائے گا پہلے بیٹی کے دھر کو جائے گا کم از کم باپ نہیں دیکھ پائے تو بیٹی ہی دیکھ لے بیٹی دیکھ لے اب باپ کا جنازہ باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر کو چلا جیسے ہی پہنچا سارے لوگ باہر بیٹی اپنے باپ کو چپٹ جاتی ہے اور چپٹنے کے بعد کہتی ہے پچھا میری شادی کیوں کر دی تھی مجھے گھر سے کیوں نکالا تھا میری پرپوہ میں زنجیر محبت کیوں بہانی تھی اے بجال پتا نہیں تھا یہ دل دیکھنا پڑے گا اب بجال دو بات کر لو اٹھ جاؤں مجھے دو بات کر لو ارے باپ کیسے بات کرے گا لیکن بیٹی کہہ رہی ہے بجال باہر سے آتے تھے تم مجھے پوچھا کرتے تھے آج اپنی بیٹی کو نہیں پوچھ رہے ہو اللہ اللہ بیٹی نے اپنے باپ کی پیشانی کا کچھوں بوسا دیا اور بوسے دینے کے مات اپنے باؤں اپنے باپ کا پاؤں کا چھوما اور پاؤں پکڑ کے رونوں کی کہنے لگی مولا پر بردگار میرے باپ کے گناہوں کو محبت کر دے تجھے کربلا والوں کو واسطہ اپنے باپ کا واسطہ اے مولا تو میرے باپ کو ٹھیک کر دے میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ اللہ بیٹی نے تو کر کے پاؤں چھوڑ دیا کہا جاؤں دیر ہو رہی ہے میرے باپ کو لے جاؤ اللہ 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 یہ بیٹی ہوتی ہے بیٹی باپ کو قبرستان لے گئے ہیں اور جیسے قبرستان میں دفن کیا چلے گئے سب لوگ مگر بیٹی روتے روتے برا حال ہے روزانہ نماز پڑھ کے دعا کر رہی ہے اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما اور میرے شوہر کی کمائی عمر میں برکتیں عطا فرما آج بھی اس حال میں بھی میرے شوہر کی عمر میں برکتیں عطا فرما اللہ حسابت وقت گزرتا گیا مگر وہ لڑکی سوک کے کانٹا ہو گئی سرخ سفید تھی مگر سوک کھائی نہیں رہی یہ غم میں سوک کے کانٹا ہو گئی ادھر شوہر اب واپس چلا دیکھوں کیا حالات اسے کیا پتا میرے گھر میں تو مام لئی کچھ اور ہے اس نے اپنی بی بی کی مرضی کی چیزیں خرید لی اسے پتا تھا میری بی بی کو کیا پسند ہے کیا پسند ہے بڑے پیار سے رہ رہے تھے لیکن جیسے ہی خریدی اس نے سوچا میں بی بی کے لیے یہ تنفہ لیلو یہ لیلو اور نے گھر کے گھر کو چلا بڑی خوشی خوشی آیا اس غریب کو کیا پتا تھا گھر میں قیامت آ چکی ہے اللہ اللہ وہ بی بی گھر میں ہے ادھر شوہر آگا دروازے میں آ کر کے جب آواز دیتا ہے اوہ کنیز فاطمہ جیسے ہی آواز سنی اس نے سوچا پہلے دکھا دو کون ہے جیسے ہی دروازے میں جیسے ہی اندر سے دیکھا تو اس کا شوہر کھڑا تھا یہ خوش ہو جاتی ہے جاڑتی ہوئی گئی اور چاہ کر کے اپنے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے جی پٹ جاتی ہے اور اتنا روئی اتنا روئی کپ کپ آنے لگی شوہر کے سینے پہ ہاتھ رکھے رو رو کر کے رولے لگی کھاپنے لگی شوہر بولا دیکھ میں یہ لایا ہوں یہ لایا ہوں جب دیکھا تو وہ گرنے والی تھی شوہر نے چھوڑا بی بی کو پکڑا کہا بات بتاؤ کیا بات ہے بولا کا پریشانی ہے وہ رو رو کر کے کہنے لگی میرے سرداج میں پرپاہ دھو گئی میرے سرداج میری دنیا لٹ گئی میرا سب کچھ ختم ہو گیا سرداج میں کہیں کی نہیں رہی اللہ 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 شوہر کہنے لگا اوہ میری بی بی بولو تم نے کس پہ تم پہ کس نے ظلم کیا ہے کیا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے وہ بی بی کہنے لگی اوہ میرے سرداج ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو کہا پھر کیا بات ہے کہا بات یہ ہے جس باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا وہ باپ دنیا سے چلا گیا جس باپ نے کہا تھا بیٹا یہ میری جان ہے میری روح ہے اس کا خیال لکھنا وہ باپ دنیا سے چلا گیا وہ باپ جو میرے لئے تڑپا کرتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا وہ باپ جو مجھے دو دن نہیں دیکھتا تھا تیسرے دن گھار آ جاتا آج بغیر دیکھے دنیا سے چلا گیا ہے وہ باپ دنیا میں مجھے یاد کرتا رہا کرتا رہا مگر میں کتنی کم نصیب نکلی کہ میں اس باپ سے جا کے دو باتیں نہیں کر پائی میں اس باپ سے نہیں مل پائی شاہر نے کہا کیوں نہیں گئی تم بولو تمہیں جانا چاہیے تھا تم کیوں نہیں گئی کہا میں کیسے جاتی میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا میرے سرداج تم تھے ہی نہیں میں اجازت کس سے لیتی میں کیسے جاتی میں اس لیے نہیں گئی اللہ سمت دو لمیاں بی 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 بولا اگر میں ہوتا تو تمہیں پیز دیتا چلو ابھی چلتے دو لمیاں بی بی پہنچ گئے اور بی بی پہنچ شار پہنچا بیٹی نے جب ماں کو دیکھا پوٹ پوٹ کا ماں کے قدموں پہ گھر گئی اور تڑپنے لگے ماں مجھے ماں آف کر دینا کہا بیٹی میں نے تیری گھٹی میں پلائے یہ تھا محلے کی عورتیں آگئیں ادھر آدھر آج کل تماش گیر زیادہ ہوتے ہیں تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں کسی گھر میں لڑائی ہو جاتے دو چار اور آکے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں بڑیا لڑا لڑا صحیح بتا رہے ہوں تماشے والے زیادہ ہوتے ہیں بچانے والا نہیں ہوتا تماشے والے زیادہ ہوتے ہیں آئے بولے دیکھو کتی بری لڑکی ہے کتی کیسی ہے اس کے باپ یاد کرتے کرتے چلے گئے یوں ہوا تو ہوا یوں ہوا تو ہوا نبی آگئے بولے کیا بات کیا بات آقا ایسے ایسے بات اچھا معلوم ہے اس لڑکی نے کتنا بڑا کام کیا بولے کیا کیا جو لڑکوں نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا وہ اس لڑکی نے کیا کہا کیسے کہا اس کا باپ گناہوں کی وجہ سے جان لمحے جاتا مگر اس بیٹی نے عمل کیا اور دعا کی تو اس بیٹی کی دعاوں سے باپ بخشا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مگر اس بیٹی کی دعاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی